سب سے پہلے آپ اس بلون بوڈ کے چلنے کا آنگ لیں کیسے فٹ فٹ کرتی ہوئی یہ آگے پانی میں جاتی ہے اور جب گھبارے میں ہوا ختم ہو جاتی ہے تو ناؤ بند ہو جاتی ہے اس بلون بوڈ کو بنانے کے لیے آپ کو ایک سٹائرو فوم کا ٹکڑا ایک اچھی کولٹی کا گھبارہ ربر بینڈ ایک ملنے والی سٹراؤ تھوڑا گوند اور ایک ربر کا ٹرائنگل چاہیے ہوگا سب سے پہلے ناؤ کی آؤٹلائن کو آپ تھرمکول پہ بنائیں اور اس کے بعد میں ایک کٹر سے آؤٹلائن کو کاٹ دیں ایک ہلکا سا ڈھلان والا خانچہ بھی بنائیں جس میں کی سٹراؤ بیٹھ سکے اس کے بعد میں ایک ٹکونہ ربر کا حصہ لیں اس پہ فیڈکول گوند لگا کر کے اس کو سٹائرو فوم والی ناؤ کے اوپر چھپکا دیں اس کا جو ڈھلان والا حصہ ہے ربر کا اس کے اوپر ہماری سٹراؤ کا چھوٹا حصہ ٹکے گا اس کے بعد میں گھبارے کو سٹراؤ کے چھوٹے والے سرے کے اوپر ایک ربر بینڈ سے پھنسا دیں اسی گھبارے کے اندر ہوا بھرے گی اور جب ہوا بھار نکلے گی تو ہماری ناؤ آگے پڑے گی اب یہ لیجے سٹراؤ کے چھوٹے والے حصے کو آپ ربر والے ڈھلان کے اوپر ٹرائنگل کے اوپر ٹکا دیں اور سٹراؤ کو ٹیپ کر دیں سٹیرو فوم کی ناؤ کے ساتھ میں اب لگ بگ ہماری ناؤ تیار ہے آپ اس کا نشلہ حصہ دیکھ سکتے ہیں اس کا اوپرہ حصہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ سٹراؤ میں فونکھیں جس سے کی گھبارہ پوری طرح سے ہوا سے بھر جائے اور سٹراؤ کا جو انتیم چھوڑ ہے سراحے اس کو آپ انگوٹے سے بند کر کے اور اس کو پانی سے بھرے ایک ٹپ میں رگ دیں اب آپ باہر نکلے گی اور پھٹ پھٹ تکیو ہی آپ کی ناؤں آگے جائے گی یہ نیوٹرن کے تیسری نیام کا بھی ستھیاپن ہے کہ that every force has an equal and opposite reaction every action has an equal and opposite reaction تو بہت مائزار کھلونا بھی ہے اور ویجان کا پریوک تو ہے ہی ہی آپ بھی ہے